اسلام علیکم فٹنس فیکٹری کے ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی اور زبردست وڈیو لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج آپ کو عزوی خاص کو سخت کرنے کا اور ٹائمنگ کو بڑھانے کا ایک ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں جس میں تین آسان چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ وڈیو کو مکمل واش کیا کریں آپ کی جو ہے وہ انفرمیشن کے لیے یہ وڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی قسم کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ غلطکاریوں کا کتنا ایک اروج آ چکا ہے لوگ بہت زیادہ غلطکاری کر چکے ہیں گناہ کر چکے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی جو زندگی ہے وہ تباہ کر چکے ہیں تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو بھی اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں یعنی آپ کے اگر ٹائمنگ کم ہے عزو میں پتلاپن ہے لیلہ پن ہے سختی صحیح طرح سے نہیں آتی یعنی جس طرح آپ کی سختی ہونی چاہیے اس طرح کی تندی اور سختی نہیں آتی تو اس ویڈیو کو مکمل واج کریں انشاءاللہ آج آپ کا یہ مسئلہ حال ہونے والا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فٹنس فرکٹری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ انہیں تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ نے اس نہ کر سکے آپ چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ جو ہے نا اس کو نوٹ کر لیں سب سے پہلی چیز اس میں آپ نے رومی مستگی لینی ہے کسی بھی پنساری سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی رومی مستگی آپ نے لے لینی ہے دوسرے نمبر پر آپ کو دارچینی چاہیے اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو چاہیے چھوٹی الائچی یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن کی لے کر آپ نے ڈالنی ہے یعنی اگر ایک چمچ آپ رومی مستگی کی ڈال رہے ہیں تو ایک ہی چمچ دارچینی کی ڈالیں گے اور ایک ہی چمچ چھوٹی الائچی کی آپ نے ڈالنی ہے تو یہ لے لینی ہے تینوں چیزوں کو باریک پیس کر اچھے طریقے کے ساتھ صفوف بنا لینا ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ چھوٹی الائچی جو ہے اس کا آپ نے باریک پوڈر کی طرح صفوف بنانا ہے جو اندر بیج ہوتے ہیں ان کا بنانا ہے اوپر سے چھل کے آپ بیشا کو تار سکتے ہیں فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ اس سے علاج واقعہ ہی ممکن ہے یہ صفوف آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا عزو خاص میں بے پناہ سختی اور مضبوطی پیدا کرے گا یعنی اکثر لوگوں کا جڑ سے کمزور ہوتا ہے عزو خاص جڑ کی کمزوری کی وجہ سے جھک جاتا ہے نیچے کی جانب یا سائیڈوں کی جانب یا پتلا ہو جاتا ہے یا ٹیڑا ہو جاتا ہے تو یہ جڑ کو بہت زیادہ موٹا اور مضبوط کرے گا تاکہ آپ کے عزو میں سختی اور تندی پیدا ہو سکے اور ٹائٹنس پیدا ہو سکے اور دوبارہ اپنے اسی عروج والی حالت میں آ سکے تو امید رکھتا ہوں آپ کو وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو وڈیو پسند لائیے تو فٹنس فکٹری چینل کے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے بیل کا ایکن ضرور پریس کیجئے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا ملتا ہوں کل اس لگ سے اچھی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ